تو فرمائے ثُمَّ تَوَلَّئِتُم مِن بَعْنِ دَالِ پھر تم توریت سے پھر گئے صرف سجانے کے لئے رکھ دیا لیکن اس کو نہ سمجھا نہ عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ہلاک کر دیتا اور تم جہنم میں چلے جاتے لیکن اللہ نے فضل کیا اور اپنے محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مغوظ کر دیا تم زندہ ہو تم اس نبی پر ایمان لاؤ اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْ تُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے لیکن اب بھی اس دھیل سے فائدہ اٹھاؤ یہ دھیل اللہ کا فضل ہے فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اب سرکشی کا ذکر ہے اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیا بھی کوئی کام نہ کریں جیسے ہمارے ہاں جمعہ مقدس دن ہے ان کے یہاں ہفتے کا دن مقدس تھا مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جمعہ کی ازان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں ازان ہوتے ہی کاروبار بند کر دیں کوئی دنیا بھی کام نہ کریں اور جب جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے پورے ہفتے کے دن اور رات میں کوئی دنیا بھی کام جائز نہیں تھا تو ان کی ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو دریا اور سمندر کے کنارے رہتا تھا ان کی گزر اوقات مچھلیوں پر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آدمائش فرمائی پورے ہفتے مچھلیاں بہت کم آتیں اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتیں کہ سمجھانے کے لیے ارز کرتا ہوں بعد مفسرین نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنی مچھلیاں آتیں کہ پانی نظر نہیں آتا اب وہ کہتے کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار حرام ہے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے تو وہ سبر کرتے اور باقی دنوں میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں گزر اوقات بھی مشکل ہو جاتے ہیں تو کچھ عرصے تک وہ سبر کرتے رہے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے ایک ناجائز تدبیر کی وہ تدبیر یہ کی کہ اس دریہ کے قریب اس سمندر کے قریب انہوں نے نہریں کھو دیں اور نہریں کھو د کر اپنے علاقوں میں بڑے بڑے تعلاب بنائیں اب کیا کرتے ہیں ہفتے کا دن آتا تو نہر کا مو کھول دیتے جیسے یہ نہر کا مو کھولتے تو پانی سمندر سے دریہ سے گزر کر تعلاب میں جمع ہو جاتا وہ پانی سے وہ تعلاب بھر جاتے بڑے بڑے تعلاب تھے اور وہ مچھلیوں سے بھر جاتے اب وہ مچھلیاں دوبارہ واپس نہ جا سکیں اس لیے نہر کا مو بند کر دیتے پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے جب حضرت دعود اللہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم یہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو یہ تو حرام ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ہفتے کے دن ہم صرف دو کام کرتے ہیں نہر کا مو کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر کے وہاں نہر کا مو بند کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہی تو مچھلیوں کا شکار ہے جب مچھلیوں کو تم نے طالب میں خید کر لیا تو شکار تو ہو گیا تو کہنے لگے نہیں یہی بات نہیں ہے ہم تو یہ کام ستر سال سے کر رہے ہیں ستر سال ہو گئے تھے اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب آ جاتا ستر سال سے یہ ہمارا معمول ہے تو اس قوم میں بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا انہوں نے بستی کے اندر دیوار کھیج دی اور کہا کہ ہم اپنے گھر اپنے سارے سامان الگ کرتے ہیں تم سے ہم باتچیت نہیں کریں گے کہ کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے تو وہ الگ رہنے لگے اور جو گناہگار لوگ تھے وہ بستی کے دوسری طرف بیچ میں دیوار تھی ایک دن شبو یہ نیک لوگ اٹھے تو کہا کیا بات ہے کوئی آواز نہیں ہے چولا اگر جلے گا تو دھوان اڑے گا یہ بندر ان کے قریب آتے ہیں یہ بندر تو بن گئے تھے لیکن پہچاننے کی ان میں صلاحیت تھی یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ان کو لپٹ لپٹ کر یہ روتے اور رشتہ دار ان سے کہتے ہیں ہم نہ کہتے تھے گناہ مت کرو تم نہیں مانتے تھے تو وہ سر کے اشارے سے وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے خدیش پاک میں آتا ہے کہ تین دن کے بعد یہ سب خلاق ہو گئے خدیش پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس قوم براللہ تعالی عذاب نازل کرے وہ بندر یا خنزید یا کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لیں تو تین دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی یہ جو عمام میں مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے یہ بات نہیں ہے بندر تو ایک جانور پہلے سے ہے جس قوم کو بندر بنایا گیا وہ قوم حدیث پاک کے مطابق مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ قوم تین دن کے اندر حلاق ہو گئی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے قرآن کے نور سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہی مشہور ہے یہ بندر وہی ہے چونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے اس کی نسل باقی نہیں رہتی وہ نسل چل ہی نہیں سکتی فرمایا وَلَقَدْ اور بے شک عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ سبت مانے ہفتے کا دن سٹڈے فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کے بارے میں جن لوگوں نے سرکشی کی تم انہیں جانتے ہو فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا لہم ان لوگوں سے قُونُو ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِن دھُتْکَارِ ہوئے بندر بن جاؤ قِرَدَا مانے بندر ہم نے انہیں بندر بنا دیا فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے کیا اس واقعے کو نکالا نکال کہتے ہیں عبرت اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ان لوگوں کے لیے جو اگلے ہیں وَمَا خَلْفَا اور جو پِچْلے ہیں یعنی یہ واقعہ اگلوں پِچْلوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واقعہ عبرت ہے اب دیکھیں یہ جو بندر بنا دیئے گئے یہ کوئی مشرق یا کافر یا یہودی عیسائی نہیں تھے یہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے یہ یہودیت تو بات کی پیداوار ہے توریت میں بھی اسلام ہے انجیل میں بھی اسلام ہے زبور میں بھی اسلام ہے قرآن میں بھی اسلام ہے ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ فرمائی تو یہ مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے گناہ کیا بتائیے ہم خود غور کریں جب وہ ایک گناہ کریں تو عذاب آ جاتا ہے ہم دن رات سے کڑوں گناہ کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ حرام کام نہیں کر رہے ایک تدبیر کر رہے ہیں اور اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکار نہیں کر رہے ہیں ہم تو تعلام میں مجلیاں لے رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں پکڑ لیا گیا ہم تو جان بوجھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں نمازیں غذا کرتے ہیں مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں رشوت کا لینا دینا سوت کا لینا دینا اور ماما کی نافرمانی کونسا ایسا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے بلکہ نعوذ باللہ مزالک ایک بڑا خطرناک گناہ ہے وہ بھی اب یہ عام ہو گیا ہے وہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے وہ گناہ ہے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ مرض عام ہو گیا فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں باجے سنتے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے شادی کے ناجائز رسومات ہیں گناہ کر رہے ہیں لیکن کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھیں جو غلط ہے اس کو غلط تو تسلیم کریں یہ ڈبل گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے کیونکہ بسا اوقات بعض ایسے گناہ ہیں جو حرام قطعی ہیں حرام قطعی جو گناہ ہیں یہ گناہوں کی قسم ہوتی ہے اس گناہ کو جو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جائے گا مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نماز نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں تو کافر ہو جائے گا کوئی شخص شراب پیتا ہے خمر پیتا ہے اور وہ اسے حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا کوئی سود کا لینا دینا کرتا ہے اور سود کو پروفٹ سمجھتا ہے سود کو کہتا ہے سود نہیں ہے تو سود حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا کفر ہے تو حرام کو حرام سمجھنا گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے درہ سوچیں کیا یہ واقعہ ہمارے لئے عبرت نہیں ہے وَمَوْعِ وَتَلْ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ واقعہ ہم نے بنایا تمام لوگوں کے لئے نصیحت لیکن یہ نصیحت کن کے لئے فائدہ مند ہے لِلْمُتَّقِينَ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فریزگار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے مرنے کا تصور عطا فرمائے سب یہیں رہ جائے گا نہ دوست کام آئے گا نہ والدین کام آئیں گے نہ رشتہ دار کام آئیں گے جن دوستوں کی وجہ سے جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب سے وہ نہیں بچا سکتے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خود بھی نورِ قرآن سے منور ہوں دوسروں کو اس کی دعوت دیں جب ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں علمِ دین کی دعوت دیتے ہیں ایک جملے پر الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق ایک سال کی عبادت کا سواب دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ دعوت خوب خوب دینی چاہیے میسج کے ذریعے فون کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے گھر گھر جا کر ہو سکے تو پمفلیٹ حاصل کر کے گھر گھر پہنچائیں اپنے رشتہ داروں کو پہنچائیں جنہیں آپ پہنچا نہیں سکتے انہیں ٹی سی ایس کر دیں یعنی آپ کا جذبہ ہو کہ کوئی شخص نہیں بھی آ سکتا کم از کم میرا پیغام پہنچ جائے قرآن کا پیغام پہنچ جائے کبھی بھی اسے موقع ملے گا وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کی دعوت عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی دعوت کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالہ مال فرمائے اور ہم نے نام درک دیا خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں فرما دے اور دونوں جہاں کی سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے وَإِذْا اور یاد کرو جب قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے زباہ کرو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قتل ہوا اور قوم نے یہ سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے زباہ کرو تمہیں قاتل کا علم ہو جائے گا قَالُوا وَبُلِي اَتَتَّخِذُنَاهُ زُبَا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ آپ نے فرمایا میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ مذاق کرنا چھٹا کرنا یہ نادانوں کا کام ہے انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں اب انہیں حکم تھا کہ کوئی بھی گائے زباہ کریں انہیں قاتل کا علم ہو جائے گا مگر انہوں نے سوالات کیے قَالُ اُدْعُ لَنَا وَبَّكَا وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے يُبَيِّن لَنَا مَاہِلِ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَقَرَةُ لَا فَارِدُوا وَلَا بِكْرُ وہ گائے ایسی ہے جو نہ بڑی ہے اور نہ بچی ہے فارد کے معنی بڑی بکر کے معنی بچی عوانم بین ذالک نہ بڑی ہے نہ بہت چھوٹی ہے عوانم بین ذالک اس کے درمیان ہے یعنی جوان گائے ہیں فَفَعْلُوا پَسْتُمْ كَرُوا مَا تُعْمَرُونَ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب ان کے لئے کافی تھا کہ وہ ایک جوان گائے کو زبا کر دیتے قَالُدْ عُلَنَا غَبَّكَا وہ بولے آپ اپنے رف سے ہمارے لئے دعا کیجئے يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے لَوْنُهَا اس کا رنگ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا آپ نے فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَقْرَةٌ صَفْغَا وہ پیلی گائے ہے فَاقِعُلْ لَوْنُهَا اس کا رنگ گہرا پیلا ہے تَصُرُ النَّاظُرِينَ اور یہ پیلا کلر یہ پیلا رنگ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگتا بلکہ دیکھنے والوں کو یہ خوش کر دیتا ہے جب انہوں نے یہ سنا کہ جوان گائے ہیں پھر جب یہ سنا کہ پیلی گائے زبا کرنی ہے یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے پیلی گائے تو کبھی دیکھی نہیں اور وہ بھی ڈاک یلو کلر کی گائے بہت گہرا پیلا کلر ہو اور پھر ایسی گائے نگاہ کو بھی اچھی لگتی ہو قَالُدْ عُلَنَا غَبَّكَ وہ بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِدْ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَ عَلَيْنَا بے شک گائے ہم پر مشتبع ہو گئی گائیوں میں ہمیں اب شبہ پڑ گیا ایسی گائے کی تفصیل مزید بتائیں یہ گائے ہم کہاں سے حاصل کریں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ بے شک ضرور ہم اس گائے کو پا لیں گے موسیقی